دنیا کے بڑے میڈیا آؤلیٹس پر اس وقت ایک خبر بہت گرم ہے کہ چائنہ کے فورن منسٹر کن گینگ جو کچھ عرصہ ہی فورن منسٹر رہے اور جون سے وہ غائر تھے خاص طور پر جب امریکہ کے سٹیٹ سیکریٹری ٹونی بلنکن گئے ان سے میٹنگ کے بعد ان کا پتہ نہیں چل رہا تھا اور آج یہ خبر آئی ہے کہ وہ اپنے اہدے سے ہٹا دیے گئے ہیں اور چائنہ کے ایک بہت ہی ٹاپ ڈپلومیٹ جو پہلے بھی فورن منسٹر رہے وینگ جی جو ایک سیلیبرٹی کا بھی درجہ رکھتے ہیں وہ بن گئے ہیں دوبارہ سے فورن منسٹر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنہ نے کبھی اپنے آپ کے سسٹم کو ڈیماؤکریسی کلیم نہیں کیا اور نہ وہ کرنا چاہتے ہیں مگر عجیب ہوج پوج سا سسٹم ہے نہ سوشلزم ہے نہ پورا کیپٹیلزم ہے لیکن اگر چائنہ کی ایکانومی دیکھی جائے تو دنیا کی دوسری بڑی پاورفل ایکانومی ہونے کے ناتے وہ کیپٹیلزم ہی ہے دوسری طرف دنیا میں جو جمہوریتیں ہیں وہ لگتا ہے کہ جمہوریتیں نہیں ہیں وہ صرف ووٹ بینک کا نام ہے کوئی ایسا اس میں سٹرکچر ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ جمہوریتیں جو ہیں ڈیموکریٹک ویلیوز کو ابزرو کرتی ہیں چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ کینیڈا ہو چاہے وہ برطانیہ ہو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پھر یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ چائنہ جہاں پہ آج ہے وہ نہ ہوتا اگر چائنہ میں ڈیموکریٹی ہوتی یہ ساری باتیں ہم باتچیت میں آج لائیں گے زیر بحث پروفیسر دیر شرمہ جی کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑی ہوئے ہیں انڈین انسیچوٹ آف مینجمنٹ کے ڈائریکٹر رو تک سے جی آپ کا بہت بہت سواگت پروفیسر صاحب ہم بڑے شکر گزار ہیں آپ ہمیں سمیں دیتے ہیں یہ بتائیے میں نے ایک پریچے سا باندھا آج کی ڈسکیشن کا اور یہ کہا کہ کیا یہ ڈیموکریٹیز تو ڈیموکریٹیز ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی جو اتنی بڑی تبدیلی آئی چائنہ میں ایک بڑے دیش کے فورم منسٹر کو غائب کر دیا گیا اب وہ نئے فورم منسٹر آگے جو پہلے بھی فورم منسٹر رہے ہیں تو آپ کو چائنہ کا سسٹم آج کے دن کیسا دکھ رہا ہے چائنہ دنی سسٹم میں نائنٹین فورٹیز کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی تو وہاں ایس کا ایس کنٹرول بائی وان پھر سن نورلی جو ان کا لیٹھے ہوئے کہ یہ ماؤزڈ ڈاؤن کے طائب سے یہ پرسہ چل رہی ہے اور آج بھی اس میں کوئی چینجز نہیں تو آج آپ کے ویورز کو ہم پھوری سی ہسٹری چائنہ کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ چائنہ میں چائنہ بنا کیسے تو چائنہ ایک ایسا دیش تھا جب جس میں کہ اپنے ان کے کن ڈائنسٹی کے راجعے کے بعد وہاں پر political instability internal civil wars ہوتی ہی رہی اور چائنہ کا جو پڑوسی ملک تھا which was Japan which became very very powerful over a period of time اور جپان نے کچھ حج تک چائنیز ٹیرٹری کے اوپر رول بھی کیا تو یہ سارے ڈائمنشنز جو ہیں چائنہ میں یہ چینج ہونے شروع ہوئے پوست دی رشیان ریولوشن جو رشیا میں جو بولشیبک ریولوشن ہوئی جس سے کہ وہ ایک سوشلس سٹیٹ بن گئی اس کا جو کیسکیڈنگ ایمپیکٹ ہے وہ چائنہ پہ بھی آ گیا بہت سارے بیورز کو جان کر یہ حرانی ہوگی کہ 1930s میں چائنہ کی کئی پروبینسز چائنیز ٹیرٹری کی کئی پروبینسز چائنہ کی کئی پروبینسز کہ وہ اپنے چائنیز ٹیرٹری کی کئی پروبینسز اب پھر سیکنڈ ورلڈ وار آگے جی سیکنڈ ورلڈ وار میں جپان نے بہت ساری ٹیرٹری چائنہ کی لی اور جپان کی ایک ٹیرٹری جس کو اس وقت فارموسا کہتے تھے اور میرے خیال تھے پنگھو آئیلنڈ یا ایسے اس کا نام بھی ہے جو کی سب سے بڑا آئیلنڈ ہے ہم تائیوان کے نام سے جانتے ہیں وہ جپان کے اندر اب 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار جب ختم ہوئی اس سے پہلے انیس سو بیالیس میں کائیرو میں ایک میٹنگ ہوئی انیس سو بیالیس تاریس میں اور وہاں پہ ایک ڈسیجن دیا گیا ہے جب یہ وار ہارنا شروع ہو گئے جپانی اور جرمنز کہ یہ جو ٹیرٹری ہے یہ ٹیرٹری ہے اور اس کے اوپر اس کو قابض کیا جائے تو 45 میں جب جپان نے سرینڈر کر دیا تو سرینڈر ہونے کے بعد جو ٹرمز اور کنڈیشنز بنے پوسٹ ٹام کانفرنس ہوئی یہ بہت بڑی کانفرنس ہوئی اس میں چائنہ کے ریپریزنٹیٹیو جو تھے اس وقت چائنہ کے اوپر جو قابض تھے اس کو بھولتے تھے قومن تام قومن تام کے جو لیڈر تھے ان کا نام تھا چیان کے شیخ چیان کے شیخ صاحب جو ہیں وہ اس کانفرنس کو اٹنڈ کیا اور انہوں نے اس فارموسا آئیلنڈ کو تائیوان جسے آج کہتے ہیں اس پہ انہوں نے قبضہ لیا جس کے قبضہ لینے میں اب آپ دیکھیں کیسے سسٹم دنیا بدلتی ہے قبضہ لینے میں ان کی جو مدد کی ہے وہ امریکن پورسز نے کی ہے ساتھ میں تو یہ جو ٹیرٹری جو ہے یہ ٹیرٹری اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ نائنٹین فورٹی ایٹ فورٹی نائن ففٹی ففٹی ون ففٹی ٹو میں چائنیز سیول وار ہو گئے جس میں چائنیز کمیلس پارٹی اور کومن تام ان کی آپس میں بحث و بحث ہونی شروع ہو اب آپس میں ان کے انٹرنل جو جھگڑے ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھنے شروع ہو گئے اب اس کے اوپر ہسٹورینز کے ڈیفرنٹ پرسپیکٹرز ہیں بہت سارے کہتے ہیں کہ ان کے انٹرنل جھگڑے ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چائنیز کمیلس پارٹی کو سپورٹ آ رہی تھی رشیہ سے اور چیان کے شیخ کو سپورٹ آ رہی تھی امریکہ سے جس میں ان دی اینڈ ان نائنٹین ففٹیز ففٹی وان ففٹی ٹو ففٹی ٹی اراؤنڈ دار پیڑڈ آف تائم جو کومن تام ہے چیان کے شیخ جو کی لیڈ کر رہے تھے ریپبلک آف چائنہ اس کو اس کو کہتے تھے ریپبلک آف چائنہ کے جو ڈی فیپٹو لیڈر تھے ان کو ماؤ زی ڈاؤنگ اور ان کے ساتھیوں نے مل کر خدیر دیا چار مہینے میں جب ان کو آہستہ آہستہ ہر ایک سٹی سے خدیرنا شروع ہوا تو وہ ایسٹ وڑ مو ہوئرنا شروع ہوئے اور ایک باڑی بہت بڑی پاپولیشن اور بہت بڑا سرمیہ لے کر وہ تائیوان میں جا کر بس گئے اس کو وہ کہتے ہیں کہ گریٹ ریٹریٹ آف تہ جنرل سیمو جنرل سیمو تھے چیام کے شیخ وہ اپنے ساتھ لے گئے تقریبا دو ڈھائی لاکھ تین لاکھ لوگ فوجی اور ان کو لے کر اور کچھ سرمایہ بھی لے گئے یو ایس دولار ان کے پاس بہت سارے تھے جس کی ان کے اوپر ایکیوزیشن بھی لگی کہ he had 200 ملیون دولار ویس دولار ویس دولار ویس دولار جس کی وجہ سے جو لوکل جو کمینس پارٹی ہے انہوں نے ان کے پر ایکیوزیشن بھی کی کہ یہی ریزن ہے ہم ان کو ہٹھانا چاہتے ہیں تو ون ہی ونڈ دیر تو وہ تائیوان میں بیٹھ کر انہوں نے ریگروپ کر رہا اور انہوں نے ایک ڈیک لیریشن بھی تھی ایک پلان بھی منایا کہ تائیوان ایک دن اپنی گورنمنٹ کو چائنہ کے اوپر کابز کرے گا اور چائنہ کے اوپر قبضہ کرے گا کیونکہ ایکچوال چائنیز گورنمنٹ the real چائنیز گورنمنٹ is in تائیوان and this is a fake گورنمنٹ یہ ایک نقلی گورنمنٹ ہے ماؤزڈاؤن کی سرکار نقلی ہے اب اگلے کچھ ٹائم میں یہ یہ جو سرکار ہے یہ نہیں بن پائی مطلب وہ اپنے پلانز میں سکسسپل نہیں ہوئے تو چانگ کے شیخ صاحب رہ گئے تائیوان میں اور ماؤزڈاؤن صاحب رہ گئے چائنہ میں اب آپ دیکھئے ہسٹری کیسے ڈیویلپ ہوتی ہے کہ یون میں جو سرکار ریجسٹرڈ ہے جو یون میں جو کنٹری ریجسٹرڈ ہے وہ ہے ریپمپلک آف چائنہ جو چانگ کے شیخ کی اب ماؤزڈ صاحب اسی لئے بہت سارے لوگ انڈیا میں یہ بات کرتے ہیں کہ انڈیا نے چائنہ کو پرمنٹ میمبر بنایا ہے جو انڈیا کی وجہ سے بنا اس میں کچھ حد تک اصلیت بھی ہے کیونکہ یہ جو دیش بنا جو جسے آج ہم پیپل ریپبلک آف چائنہ کہتے ہیں پی آر سی یہ تو exist نہیں کرتا تھا ریپبلک آف چائنہ تو تائیوان میں ہے تو اس کے اوپر یون ریزولوشن جب آئے تو اس وقت اس دیش کو کوئی ریکجنائز کرنے کو تیار نہیں تھا تو اس دیش کو ریکنائز کرنے والی جو فرس فیو کنٹریز ہیں امریکا کے اگنس امریکا انڈیا اسمیں انڈیا نے اسمیں پہل لگی اور انڈیا نے یہ کہا کہ جو ریپبلک آف چائنہ which was the پرمنیت نیمبر in the United Nation Security Council وہ کیونکہ تائیوان چلا گیا نہیں جی اب ان کی گتی جو ہے وہ People's Republic آف چائنہ کر دی جائے اور آپ دیکھئے کہ کیسے سمیں بدلتا ہے یہ ساری باتیں early 50s کی ہیں اور 50s سے لے 1961 62 تک وہ ہندی چینی بھائی بھائی تھے اور 1962 میں ہندی چینی دشمن ہو چینی ورلڈ آرڈر چینی میں اس وقت انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو لیجی میٹ کرنے کے لئے میں اس کو connect کروں گا یا فوران منسٹر کو کی ڈس پیرنس کو تو انہوں نے what was called is called cultural revolution چائنہ کی جو ٹرڈیشنل گریٹنگ ہے بہت زر لوگ چائنیز اگر جوڑیاں ملتی تھی ایک دھو ایک پہنو ایک دو ایک پہنو اور سال کے بعد دو جو پرانی جنریشن ہے نئی جنریشن کو گاؤں میں سرپنچ کھڑے کرتے تھے پرانی جنریشن کو نئی جنریشن تھپڑ مارتی تھی سب کے سامنے پبلکلی اپنے ماں باپ سے جو چور لوگ تھک لوگ ہیں یہ ان کے سپورٹر تھے ان کو مارا جائے اور چیئرمن ماں کی اور میسز ماں کی جو پرپاگرنڈا سٹوریز ہیں وہ گاؤں گاؤں اور گھر گھر میں سنائی جانے شروع ہوئی اور وہاں کے جتنے بھی لوکل لیڈرز تھے جو کی ریپبلک چائنہ کے سپورٹر تھے ان کو gradually eliminate کر دیا گیا اس کے بعد اس سبتہ کے اوپر ماؤ زڈاؤنگ کے بعد ان کے جو selected بندے ہیں وہ ہی کابض رہے ماؤ زڈاؤنگ لیٹ سیونٹیز ایٹیز تک زندہ رہے ہیں اور جب وہ مرے بھی ہیں تو انہوں نے اپنا وارس چھوڑ کر وہ مرے ہیں اپنا آدمی ایک بیٹھا ہے تو ڈیم جیو پنگ آئے اس کے باد وہ ان کے ہی پھر جو کمیریز پارٹی کے اپننٹس تھے ان سب کو ہٹا دی گیا اس کے باد انہوں نے تین میجر سٹیپ اور لیئے سب سے پہلے ان کی جو 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 جن شیانگ ہے جن شیانگ مسلم ڈومینیٹی سٹیٹ ہے بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے 1.6 ملیون سپر کلومیٹر سٹیٹ سٹیٹ بہت بہت بڑی پروبنس اس میں زیادہ پوکولیشن نہیں ہے دوڑھا کروڑ جو لوگ رہتے ہیں اس میں زیادہ مسلمان ان کو اویگر بھی بہتے ہیں یہ لوگوں کے اوپر اتنی تشدد کی جاتی ہے اتنی ان لوگوں کے اوپر ظلم کی جاتے ہیں they are not allowed to have places they are not allowed to have their own way of practicing their religion پر اس کے اوپر نہ پاکستان کچھ بولتا ہے نہ میڈل اس کچھ بولتا ہے کہ وہاں پر جو رائٹس ہیں منورٹیز اور یہ سب چیزیں یہ سب بھارت کے اوپر ہی لازمی ہوتے ہیں چینہ کے اتنی بڑی پروونس کے اتنا زیادہ atrocities ہوتی ہیں اس کے اوپر کوئی لی سو انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا they removed all their rights they imposed communism and جو ان کے اوپرنٹس تھے they disappeared تیسری انہوں نے پھر کوشش کی 1959 میں جب Dalai Lama Tibbet Tibbet is also nearly as big as as ایجی چین جو Tibbet ہے Tibbet کا جو size again اگر آپ دیکھیں map کے اوپر it is very large 1.5 million square km it is the roof of the world plateau ہے اور وہاں پر بھی جو بدھ لوگ رہتے تھے ان کے اوپر اتنی atrocities کی جائیں کی گئی کہ وہاں کے جو leaders تھے اس کے لیے انہوں نے ایک special airport بنوایا کو یہی دکھانا دیکھ یہ سب چیز ساری disputed ہیں تو یہ واحد ایسی country ہے جس سب کے ساتھ ہی land disputes ہیں تج جی کستان سے ساتھ گورنو بدکشان ایریا ہے وہاں ان کے ساتھ ان کا land dispute ہے انڈیا کے ساتھ land dispute ہے نیپال کے ساتھ land dispute ہے رشیہ کے ساتھ land dispute ہے منگولیہ کے ساتھ land dispute ہے جی پان کے ساتھ land dispute ہے اور اس کے بعد برما کے ساتھ ابھی اگر water territory میں آ جائیں گے تو اور بہت سارے دیشوں کے ساتھ ان کے dispute رات رات لاکھوں لوگ غیب ہو گئے لاکھوں لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں اور اس کو protect ایسے کیا گیا ہے کہ اس کے اوپر google کا harvard business review کا ایک case ہے کہ google search میں tournament square اگر آپ ڈالتے ہیں تو tournament square کی photograph پرانی history کو چائنہ میں read نہیں کر سکتے اس کو پڑھنے کے لیے آپ google dot com which is american google یا پھر وہ india google dot in میں آپ پھر بھی اس کو you know کر سکتے ہیں but in china آپ اگر thainem and square کو search مار تے ہیں تو آپ اس searches کے بارے میں نہیں جب لاکھوں لوگ انہوں نے students کو غیب کر دیا وہاں سے اور تو غیب کرنے کی ایک پرثہ چلتی آئے more recently during the covid time the billionaire جس کو world wide recognition ہے jack ma وہ کئی مہینیوں تو غیب کر دیا گئے تھے کچھ policies نے china کے against بات کر لی تھی ان کا ایک table tennis player تھی بہت بڑی tank اس کو غیب کر دیا تھا ہونا کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ history ہے لوگوں کو غیب کرنے کی لوگوں کو eliminate کرنے کی as and when لوگ insecurity create to the top leadership وہ ان کو غیب کر دیے جاتا ہے اور ان کو replace کر دیے جاتا ہے more malleable person who will toe the line of the head of of head جی آپ نے کہا کہ وہاں پہ غائب کرنے کا جو معاملہ ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ چائنا کلیم بھی نہیں کرتا کہ ہم democracy ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ہیں اب جیسے وہ ہیں جس میں طبعت کا مسئلہ بھی آپ نے بیان کیا ویگر مسئلہ بھی آپ نے بیان کیا مگر ہمیں یہ ایک ریالیٹی بھی نظر آ رہی ہے کہ جتنا بڑا انفرسٹرکچر انہوں نے بیلڈ کیا ہے چائنا میں اور لوگوں کو اپنے تمام طرف پرابگینڈے کے باوجود پریکٹیکلی ایلیویٹ کیا ہے پاورٹی سے باہر نکالا ہے یہ طرف وہ جنتہ کو اٹھا رہے ہیں بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ ریالیٹی بھی ہے تو یہ دونوں آپ کیسے ایک دوسرے کے جہاں ڈکٹیٹر ہو اور ڈکٹیٹر ہو اس کا بڑا اگزامپل اگر آپ دیکھ لیں سنگاپور بھی ہے سنگاپور میں بھی ڈیموکرسی نہیں ہے اور نہ تھی اور وہاں پر بھی سنگاپور میں بھی ایک سگنیفیکنٹ ڈیویلپمنٹ اور میجر ڈیویلپمنٹ کی گئی ہے اور اور سنگاپور کو دنیا کی امیر ترین دیشوں میں اس کا شمار ہے امیر ترین دیشوں میں اس کی گنتی ہے ابھی چائنہ نے بھی پچھلے بیس سالوں میں ملیون اوف پیپل ان کو پاورٹی سے اپلے چیز یہ سچا ہی ہے اس میں کوئی دو راہے نہیں پر ایت دی جو بدیش میں جاتے ہیں بکوز افتر اٹروسیٹی کمیٹی با دیر آن گورنمنٹ نبو ایک چائنہ کی جو ون چائل پولیسی ہے اس کی وجہ سے ہزاروں چائنیز بدیش میں جاگے بچہ بیدا کرتے ہیں کیونکہ یہاں اجازت نہیں ہے ایک چائل اس کے جو لانگ ترم کونسی سکوینسی جو بہت سارے دیش آپ دیکھیں گے ایسے ہیں جہاں عبادی گر رہی ہے اٹلی جیپان دراستک پولیشن کنٹرول میشہ ایک رسلت ان سگنیف کنٹ دیکلائن پولیشن اور جب ایجن پولیشن ہوتی ہے تو جو موردل سبسیڈائزیشن ہے وہ فیل ہو جاتا ہے کیونکہ سبسیڈائزیشن مطلب ہوتا ہے کہ یانگ لوگ محنت کریں ٹیکسز دیں اور جو اولڈر لوگ ہیں وہ اس کی سوشل سی ہو اینگلین کی خود سبسید اگر سبسید انگلینڈ جا کر دیکھ چکا ہوں شارت جو عورت ہیں بچاری بندے ہیں بچاری وہ کلکولیٹر لے کر پھون کے اوپر کھول کر اس کو آپ گر ہی جو لگ اپنے گھروں میں ایک کمرے میں سردی چلا پھائیں دوسرے کمرے وہ ہیٹ نہیں چلا پاتے اور ایسے وہ گزارہ کر رہے ہیں تو سوشل سیکریورٹی کا موڈل جو ہے کیونکہ ایجنگ پاپولیشن ہے وہ سپورٹ نہیں کر سکتا تو چائنہ کے بھی وہ پروبیلیٹیز ہو سکتی ہیں دوسرا دیکھیں اب لوگوں کو کب تک دبا پائیں گے جینشنگ پروبنس ہے وہاں پر اتنے مسلمان ہیں وہ مسلمان اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں ٹبت ہے ٹبت میں بودھس لوگ ہیں وہ اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں تائیوان کے لوگوں کو آپ تھرٹ کر سکتے ہو کہ تائیوان is amongst the richest countries in the world by the way یہ آپ کو جانتا رہی ہوگی تائیوان بڑی امپورٹن ہے چتیان کے شیخ نے ایسے ریٹریٹ نہیں کیا تا 1930s اور 40s میں it was 6th اور 7th largest producer of sugar اس کا شگر بڑی امپورٹنٹ کموڈیٹی ہوتی تھا اور آج کی ڈیٹ میں اگر آپ پی پی کے حساب سے دیکھیں تو تائیوان کی جو جی دی پی ہے that is about 1.7 پریلین اگر آپ nominal basis پہ دیکھیں تو تقریباً 800 بلین ڈالر کی اس کی جی دی پی ہے چھوٹا سا ملک ہے ڈائی کروڑ کا ڈائی کروڑ کے ملک میں 800 کروڑ 800 بلین ڈالر کی اس کی جی دی پی ہے اس کی پر کپٹا انکم تقریباً 35,000 ڈالر ہے اور اگر اس کو پی پی بی بیسیز پہ دیکھیں تو سب تر پیتر ازار ڈالر اس کی پر کپٹا انکم ہے اس کی پر کپٹا انکم ہے اپروکسیمیٹلی 37,000 سکوئر کلومیٹرز ہے اور ڈائی کروڑ کے قریب آبادی ہے تو اس کا بھی ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے جپان کے ساتھ جو آئی لینڈز کا ڈسپیوٹ ہے تو یہ ایک اگرسیف پوشنگ جو ہے وہ چائنہ زیادہ دیل مینڈین نہیں کرتا ان کی سکسیسز یہ ہیں کہ انہوں نے انفرسٹرکچر بیڈل کیا ہے انہوں نے منفکٹرنگ بیڈل کی ہے پر دے مست ریالائز کہ آل آف دس is to produce پروڈٹس این سر ویسیز پر یورپ اور نورتھ امریکہ دے ہاں پلانڈ کہ جس دن وہ پیٹرینیج ختم ہو جائے گی پھر کیا ہوگا پھر وہ کمپنیز بست ہوں گی پھر وہ فیکٹریز جس میں چالیس چالیس ہزار آدمی کام کر رہے ہیں وہ خالی ہوں گی کیونکہ یہ جو گروت ہے یہ چینج ان چینیس تراجیکٹری جو ہے نا دی this is on account of two very important americans ریچرد نکسن جن کی جنہوں نے چینہ کے ساتھ رشتہ کھولا کیونکہ امریکہ نا تو رشتہ ہی بند کیا ہوا تھا چینہ کے ساتھ سیونٹیز میں اور ہنری کسیگر جس نے ان کے مہایدے کر آئے کہ let them open their economy 1979 میں چینہ نے جب اپنی اپنی ایکنومک لیبالائزیزیشن سٹی انڈیا سے انہوں نے بارہ سال پہلے ایکنومک لیبالائزیشن start کر دی تھی they had a head start on that اور انہوں نے they have taken full advantage of the outsourcing of manufacturing of the of american and european companies which is great which is something but they need to recognize that this has all happened with the patronage and they cannot afford to have adverse relationship with u.s and europe in order to sustain so while the strong communist hardcore dictatorial orders where you can remove an entire city to build a road india land land acquisition you have to do you have to do you have to do you have to you have to فارمر کو لینڈ سے ہٹانا بڑا مشکل کام ہے چائنہ میں تو آپ پورا پورا شٹی آپ سٹی پورا ایک دوسری جگہ لے جاتے ہیں لوگوں کو آپ روٹ کرا دیتے ہیں چائنہ ڈاز نوٹ گیو نمبر بڑ جسے کہتے ہیں کہ لوکلی ڈسپلیسٹ پیپل لڈی پی ایک نمبر دیا جاتا ہے لڈی پی جو ہے وہ چائنہ میں جو انوفیشل نمبر ہیں in the last 20 years there are more than 220 million ldps in china 220 million لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں اپنے وہاں سے یہ آپ کر کے دکھا دیں کہیں پھر پاکستان میں ابھی پچھلے ہفتے پروٹس چل رہے تھے کہ ان کا تو فوکس فلسطین اور اسرائیل ہی رہتا ہے اپنا دیش دوں نے فوکس کرنا نہیں ہے تو کہتے ہیں وہاں پر 1.5 million لوگ کے ہواں ldps ہیں sorry ڈیڑھ لاک لوگ ldps ہیں وہاں پر 1.5 lakh people 150,000 people ldps ہیں یہ وہ ان کی اسرائیل ان پر ظلم کر رہا ہے پاکستان شوڑ لوگ انوارڈز کے دو ملین لوگ تو پاکستان میں ldps ہیں جو لوکلی ڈسپلیس لوگ ہیں جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو کہ ضربے عرب جو انوانے کیا تھا وہ انوانے کیا تھا NWFP میں جو انوانے پچھتونوں کے کھلاب military action ہوا ہے دو ملین لوگ ڈسپلیس ہوا ہے تو یہ ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے لوگوں کی یہ ڈیموکرٹک ملک جو ہیں انڈیا جیسے یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے so there are you have to take care of the poorest of poor the person who has been left behind last person forced eviction bharat دیش میں is such a big challenge کہ وہ ہم تو opposite side پہ ہیں ہمارے یہاں تو کرائیدار کو نکالنا مشکل ہے we are on the other extreme آپ فارمر کو نکالنا تو بڑی دور کی بات ہے آپ کرائیدار در سے ہی نکال با رہے تھے ابھی وہ چینجز کیے ہیں آپ کرائیدار کو نکال با رہے تھے but so China is a very different story they have really done remarkably well in certain aspects in their development they have done exceedingly well in manufacturing they have done exceedingly well in creating free trade zones for poor cities from where they have been able to manufacture and send out products to various parts of the world it became the manufacturing hub of the world but at the same time the human rights of people in Tibet human rights of people in Xinjiang human rights of people in in bordering districts with Mongolia and of course ongoing dispute with Taiwan will always be a vain it's something that they have to handle it is their responsibility and they will they should handle it delicately جی بڑی انٹرسنگ باتیں آپ نے کی ڈیماؤکریسی کا ہم دوسرا aspect یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لندن میں انگلینڈ میں آمین ہو رہا ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایکانومی جس بری طرح نیچے بیٹھ رہی ہے اور حالانکہ ان کے ہاں مائیگریشن بھی ٹھیک تھاک ہے ینگ لوگ بھی باہر کے دنیا سے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی مائیگریشن کو سہارا مائیگریشن کی وجہ سے ایکانومی کو سہارا نہیں مل رہا ایکانومی چینہ میں ہیومن رائٹس کی میسیو جو ہے وائیلیشنز ہو رہی ہیں میسیو وائیلیشنز ہو رہی ہیں لیکن ان کی ایکانومی امریکہ کے بعد دوسری بڑی ایکانومی ہے جو غالباً سولہ سترہ ٹریلین ڈالر کے آس پاس گھوم پھر رہی ہے انفرسٹرکچر بے پناہ ہے دو سو بیس ملین جو رف فگرز ہیں لوگ لوکلی دسپلیس لوگوں کے ہونے کے باوجود ٹیبتنز کے ساتھ برا حال ہے ویگر مسلمز کے ساتھ برا حال ہے اس سب کے باوجود چائنہ ایک بہت بڑی ایکانومی ہے تو آپ کو لگتا ہے جیسا آپ نے ابھی پیچھے کہا کہ ان پرابلمز کے ساتھ یا ہیومن رائٹس کی وائیلیشنز کے ساتھ چائنہ کو بہت آگے جا سکے گا اگر آپ نے یہ بھی ایک فیکٹر اٹھایا کہ اگر ویس کی جو پیٹرونیج نہ رہی میں یہ پوچھتا ہوں کہ ویس کی پیٹرونیج کوئی فور دس ایک کو پیٹرونیج نہیں ہے ان کی اپنی ضرورت بھی رہی نا انفرچونیٹلی یا فرچونیٹلی تو اب چائنہ بہت ساری اور دنیا کی کنٹیز کو بھی مال دے رہا ہے میڈلیز کو دے رہا ہے افریقہ کو دے رہا ہے وہ بھی اب کام ہو رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر چائنہ کا انفیکٹ کیا ہے آنے والے سالوں میں دیکھیں جی میں نے ایک بہر پہلے بھی سٹیٹ کیا ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ آفٹر دہ سیکنڈ ورلڈ وار امریکہ ہز کام تو دومنیٹ دی ورلڈ افیر ایڈ 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 انٹرپرنولیل ایڈ کمیتر ایڈ دنیا کے سب سے بہترین فیلم کون سی ہے تو آپ پہنے جس نے آسکر اوڈ جیتا ہے بگا اسکر اوڈ دے رہا ہے 600 700 ایڈ 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 جن کے پاس فلمیں جاتی ہیں producers ان کو goodies بھیجتے ہیں producers ان کو اپنی فلمیں بھیجتے ہیں وہ اس کو ایک فارم بھر کے یہ فلم کو ملنا چاہیے it's a massive propaganda that's why american films larger films bigger films which are able to push the envelope usually tend to figure out figure in the top 5-6 movies and sometimes also end up winning that that title دنیا میں سب سے اچھی music album billboard billboard number one کیا ہے سب سے اچھی گاڑی کونسی ہے جی وہ کوئی ان کی جی ڈی پاوز ہے وہ ان کی بتایا جائے گا دنیا میں سب سے اچھا designer کونسا ہے دنیا میں سب سے اچھے hotels کی rating کیا ہے وہ چھوڑیں کہ دنیا میں سب سے اچھی university کونسی ہے وہ بھی US news بتائے گی تو amerika نے دنیا کیلئے yardstick سیکھ کر گی measurement devices انہوں نے آپ کے جیون میں آپ کو بیوکوف اور کم عقل بنانے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی اور ہم لوگ اس سے فائدہ بھی لے رہے ہیں اور کم عقل ہو بھی رہے ہیں we call it confining yourself to voluntary imbecility آپ دیکھیں کہ جب آپ ایک laptop خرید میں جاتے ہیں you do not have to be an engineer to purchase a laptop the انٹائر انجینیرنگ behind a laptop is condensed to maybe two or three dimensions and those dimensions are اس کا RAM کتنا ہے اس کے processor کی speed کتنی ہے اس کی hard drive کتنی ہے اس کو categorize کر کے انہوں نے کہ دیا جی ایک اس کا processor ہوتا ہے اس میں i3 i5 i7 condensation of information setting of yardstick setting of benchmark setting of evaluative criterias is something that the americans have controlled for a fairly long time and will continue to control i believe that in the next 50 years america will continue to dominate if they can handle the chinese situation in a better manner and if they can extricate themselves out of the war the russia ukraine war they have very little it is part of their strategic by the gameplay once you extricate ukraine from the russian clause then russia does not become russia no longer remains a european power it becomes an asian power so it is strategically khal ra but if they don't go because it may end up becoming another vietnam program so my prediction is that u.s will continue to dominate for 50 years if they can handle china and somehow extricate themselves from this current situation that they are in as far as china is concerned it is in chinese interest as a matter of fact to now be magnanimous they are big they should not act like a sooth khor nation that they should not act not act like a sooth nation to China or Pakistan is a massive debt trap going to one road initiative to to China to water port to water port total total freight total containers that would be 150th that of maybe Karachi comparison to it is not easy it it is not easy جاتے ہیں سرکاروں کو برائیریز کی الگیشنز ہوتی ہیں پیسے کی الگیشنز ہوتی ہیں اس میں کافی حد تک سچائیاں ہوتی ہیں کہ how the governments become corrupt and they take money they take these debts and then they become trapped in that debt so china کو اگر future میں اپنے آپ کو relevant power بنانا ہے وہ power already ہے but اگر ان کو relevant power بنانا ہے then they must act magnanimously and they should their success success was in non aggressive growth once they start becoming aggressive and try to you know they'll be cut to size by the Europeans and Americans. Europe and America ایک ہی ہیں UK, Canada اور امریکہ تو ایک ہی ہیں بہت سارے لوگوں کو ایک اور جانکری دے دوں irrelevant جانکری ہے کہ یہ جن nuclear program بھی جو ہے جہاں سے امریکہ نے bombing کی تھی Japan کی Hiroshima اور Nagasaki only incident of using a nuclear weapon انہوں نے ایک 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 three country project ہے it is not an american project and in order for them to use nuclear weapons they have to have consent of two out of the three parties Britain Canada and US this originally the development was started in UK but because ان کو safe haven چاہیے تھا second world war چل رہی تھی funding کی requirements تھی amerika نے اس project کو آکے کیا آپ کے اپنہائیمر ابھی ایک film بھی آئی ہے بہت بڑی film ہے ہمارا آج کے شو میں اگر یہ بھی دکھایا جائے کہ اپنہائیمر جو film ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے جو بھم کیسے بنا ہے جس طرح بنا گیا of course we have taken some liberties and they are not dealing with the aspects of how UK played the beginning and اس کے بعد Canadian resources اس میں گئے ہیں اور UK اور Canada تو ایک ہی چیز ہے بیسے بھی یہ Commonwealth کا وہ head of the state ایک ہے تو it was a joint project اور اپنہائیمر film جو ہے اس میں دکھایا گیا ہے so all I'm trying to say کہ technological developments چائنا میں ہوئی چائنا کے cities بڑے ہیں چائنا میں growth ہوئی ہے poverty alleviation ہوا ہے all of this has happened because they have put their heads down and they have but once you start aggressive posturing against the nations the very hands that defed you تو پھر اس کا نتیجہ ہوگا and وہ کہتے ہیں کہ when you are at war you have already lost دونوں سائیڈوں کے نقصان ہوں گے اور اس میں چائنا کا نقصان سالہ ہو جی آپ نے بڑے اچھے کمپیرزن کیے آپ نے کہا کہ جہاں پہ چائنا جیسے سوشلسٹ یا کیمونیس مارڈل کے میں اس کو نہ سوشلزم سمجھتا ہوں نہ کیمونیزم سمجھتا ہوں ڈکٹیٹوریل مارڈل ہے ان کا لیکن یہ ریالیٹی بھی ہے کہ وہ کسی ایک شخص کی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے سسٹم کی ڈکٹیٹرشپ ہے جس وہ دنیا میں آٹ لٹریچر فلم پولٹیکس ایکانومی ہر جگہ پہ بینچ مارک وہی تیہ کرتے ہیں اب ہم بھارت کی طرف آتے ہیں کہ بھارت دنیا کی تیسری بڑی اس وقت ایکانومی بننے جا رہا ہے چوتھی بڑی ایکانومی تو ہو چکا ہے بھارت دنیا کی پیرلل گریٹ سیولائزیشن ہے ویسٹرن سیولائزیشن کے بعد بھارت کی سیولائزیشن ہمیں نظر آتی ہے ایون جو چائنی سیولائزیشن اس کی بھی ڈیریویشن ہمیں بھارت سے ہی نظر آتی ہے چاہے بودھزم ہو چاہے کنفیوشزم ہو جو بھی ہو لیکن بھارت کی ڈیموکریسی کے جہاں بھارت کو بے تحاشہ فائدے ہوئے وہاں ہمیں اپرینڈلی کچھ نقصان بھی نظر آئے وہ یہ ہے کہ ترقی امپیڈ ہوئی یعنی ترقی رکی اس طرح آگے نہیں جا سکی تو آپ اس ویسٹرن مارڈل چائنیز مارڈل ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھارت کی جو گریڈ سیولائزیشن اور گریڈ اتحاس ہے اس کے کانٹیکس میں اب بھارت کو آگے جاتا کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں کہ ایک تو بھارت کی جو 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 ہماری جیوگرفی ہے اور جو ہمارے یہاں کے جو دیورسٹی تو مجھے تو یہ رکھتا ہے کہ گروت جو گروت کا اگر ہم ایک ہی معنیہ مان لے کہ ایک نومی گروت تو اف کورس ایک نومی گروت بڑی سلو ہوئی ہے سلو آگے سلو ہوئی ہے پر اگر آپ دیکھیں تو ڈیموکرسی بھارت نہیں آج بھی دیکھیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار سینٹر میں ہیں پر ایسے کتنے راجے ہیں جہاں پر بھارتی جنتہ بڑی کی سرکار نہیں ہیں اور truly democratic mechanism through cooperation between state and center یہ activity چل رہی ہے بہت ساری سٹیٹ بنگال سے سٹارٹ ہو جائے بیہار دیکھ لی جئے اوڈیسہ دیکھ لی جئے پنجاب دیکھ لی جئے یہاں پر ساؤت میں سوڈیسہ بھارت دیش میں اتنی سمودلی ہوتی ہے اگر آپ اس کو امریکن ڈیموکرسی سے کمپیر کریں تو امریکن ڈیموکرسی میں ایسا جو سسٹم ہے کہ اگر آپ اس کو ہسٹوریکلی ایویویٹ کرنا شروع کریں تو امریکن ڈیموکرسی لارجلی وز دومینتید بائی پیپل who are highly educated from the finest institutions اگر آپ سیکنڈ بارڈ بارڈ اس کو آپ سٹڈی کرنا شروع کریں تو اس تارٹس with Harry Truman who is a general general سے شروع ہوتا ہے فر kennedy صاحب is a billionaire ان کے پیتا جی بھی billionaire اس کے baad اگر آپ آگے آنا شروع ہو جائیں چاہے آپ Nixon کو پکڑ لیں یا فورڈ کو پکڑ لیں یا یہ سارے they are all multi millionaires and most of them are lawyers most of them are professors from highly you know ranked institutions and coming from well-off families barring Bill Clinton who married into a very rich family you know Hillary Clinton is from a very rich family and is also a lawyer from a very good university Arkansas say on a miracle law and on a anything else here but they are lawyers they are very well whereas bharat desh me a bit the testimony of our our truly democratic structure is a South see shuru jaya Jaya Lalitha MGR Mg Ramachandran anti Rama Rao aaj ab Mamata Benerji Lalu Prasad yadab Malayan Singh yadab under a british centre Loop and under a aıyorlar Aradjali Vajnami aaj li ane Li lal Krishna advani un並indri modi mandhab me can't decide Prakash Singh Badal aah or a 편 or a Agar Arath ae ae or a a Patash Singh a e a yugi resilient in ka e e یہ بھارتی انسیٹیوشن جو ہماری بھارت کی انسیٹیوشن سے پڑے لکھے مودیسٹ بیکگراؤن سے اٹھے ہوئے زمین سے جڑے ہوئے لوگ ان کی سکسس ہے this is truly democratic they did not belong to a club they did not belong to an elite institution to back them they did not have you know industrialists supporting them کیونکہ یہ بہت سمارٹ ہیں یہ بہت ہیلی ایجوگیٹن ہیں they have come because they understood the pulse of the people because they were the people they were at the grassroot تو بھارت کا future جو ہے اور بھارت کی ڈیماوکریسی کا future بہت برائٹ ہے کیونکہ یہاں پر جو انجینیوٹی لوگوں کی ہے یہاں سرکار کا جو زیادہ سے زیادہ جو رول ہوگا that is facilitation یہاں دشاہ دکھانا ہے اس سے زیادہ رول نہیں لوگوں کی انجینیوٹی جو texture of people of india they are so devoted to progressing وہ جو بندہ جو آج کی ڈیٹ میں سڑک کے اوپر اگر وہ دوڑ دوڑ کے چنے بیچ رہا ہے تو he is looking for a spot کہ اس کو روڈ سائیڈ پہ کہیں شینٹی مل جائے کہ اسے دوڑ دوڑ کے وہ چھولے بیچنے پڑے وہاں پہ چھولے بڑھوڑے سائیڈ پہ شینٹی جو اس کے باست شینٹی ہے he is looking for ways to regularize that شینٹی کہ وہ شینٹی where he is operating اس کو سرکار regularize کر دے تاکہ وہ actual طریقے سے میٹر میٹر لگا کے بیٹلی بیٹلی کروا لے جب وہ regularize ہو جائے گی پھر وہ دھونے گا راستہ کی کسی طریقے سے مجھے ایک دکان مل جائے وہ دکان مل جائے گی پھر وہ کہے گا اس دکان سے کہ مال کے اندر everybody people at the bottom this is the ingenuity of people this is the industriousness of paper this is the honesty of people and belief in progression so the future of india is not dependent on the government the future of india is rested in the hands of people of india and it is very safe because the people of india devoted towards improving their lives they have seen thousands and thousands of years of dark ages and thousands and thousands of years of atrocities but it has not impeded their spirits their spirits are very high and i am quite confident that now that we have a facilitating environment we are already at the we are the on ppp basis we are the third largest economy on the nominal basis we are fourth اور jaldi third ہو جائیں گے on nominal basis it is a remarkable achievement and the schemes of government آج میں آپ کو یہ آپ کے viewers کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت دیش میں disease سے بیماری سے شاید کچھ لوگ مر جائیں یا ایسے flooding آگئی یا ایسے کچھ disease spread ہو جائیں لوگ مر جائیں بھوک سے بھارت میں کوئی نہیں مر سکتا pre food ہے public distribution system our public distribution system is state of the art is one of the world's best جہاں لوگوں کو کھانا پینہ کپڑا مفت میں مل رہا ہے جو below poverty 9 لوگ so called ہیں ان کو یہ سب چیزیں مفت الاج سرکاری ہسپتالوں میں میں یہ نہیں کہتا ان کی condition بہت اچھی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پر سرکاری ہسپتالوں میں state of the art آپ کے لئے queuing system بنا ہوا ہے کہ آپ جائیں اور آپ کو foreign water in کر لیں گے they are but the ilاج is there best doctors are there in سرکاری ہسپتال and they will be able if you are there and you get into the get a bed آپ کے ilاج free ہے دریبوں کے لئے ilاج مفت ہے تو the future of india is bright and the democracy of india will remain bright it is not the american system جہاں پر کے george bush اور al gore کی situation آ جائے گی کہ al gore کے پاس popular vote سب سے زیادہ ہے اور george bush president بن جائے یہ democracy بڑی resilient ہے اور unlike today biden صاحب کے پاس آپ دیکھیں کہ although he is the president but ان کی ان کی آپ ریٹنگز دیکھ لیجئے ان کی جو approval ریٹنگز ہیں میری خواہل سے وہ 20's میں چل رہی جسٹن Trudeau ان کی approval ratings last time red was 32% اور وہ prime minister ہیں اور اس کے بعد اگر آپ آجائیں یہاں in UK وہاں تو میری کیا ہے approval ratings بہنی بند کر دیا ہیں کیونکہ prime minister changes so frequently بھارت دیش میں دیکھیں there is faith in the government and approval ratings remain high and people work very hard to keep understanding what people want اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ بھارت کی جو democracy ہے true democracy ہے جو freedom of expression ہے بھارت میں آپ یقین کیجئے ہمیں اس level کا کینیڈا امریکہ میں نہیں دیکھتا یہ سب اپنی جگہ پر بات یں ٹھیک ہیں اور جو لوگوں کی resilience کی جو manifesto ہے وہ بھی great ہے آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ جو چھولے بیچ رہا ہے بھاگ بھاگ کے اس کی کوشش ہے اس کو ریڈی مل جائے جس کے پاس ریڈی ہے اس کی خواہش ہے کہ دکان میں چلا جائے جس کے پاس دکان ہے اس کی خواہش ہے کہ مال میں چلا جائے اس میں کوئی بھی ایک بہت بڑا سینٹر ہے اور ہزاروں سالوں سے رہا لیکن ہم اپنے جو برینڈ ہیں آرٹ کے وہ ہم دنیا پہ اسٹیبلش نہیں کر سکے اس لیول پہ ہمارا نوبل پرائز رائٹر لٹریچر میں مٹیگور کے بعد ہمیں کوئی نظر نہیں آتا یعنی 1.4 بلین لوگوں کا دیش ہے انٹرنیشنل میوزک میں اے آر ریمان کی بات ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس اے آر ریمان سے ہٹ کے بھی سینکڑوں بڑے فنکار اور پرفارمر ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں آرہے ہماری فلم گری ہمارے پاس وہ مشینری نہیں تو سب کب بنے گی یہ آپ سے جان نا چاہتے میں یہ جان میں آپ بھی بتا رہا ہوں کہ مشینری یہ بنا نہیں پائیں گے مشینری ہمیں ایکوائر کرنی پڑی برینڈ بنانا جو ہے وہ impossible کی طرح ایک چیز ہو چکی ہے آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہ نوبل پرائز اب نوبل پرائز لٹریچر بھی بینچمارک پور گوڈ لٹریچر why should آسکر آوار بھی بینچمارک پور بیس مووی آپ دیکھیں مووی کا پرپس کیا ہے مووی کا دو پرپس ہوتے ہیں ایک پرپس ہوتا ہے تو گیو میسیج ٹھیک ہے نا چیز رفلیک پڑی اپنی سوسائی میسیج سیکن تکیز بنچمارک کی نہیں ہم بہت پیچھ رہ گئے internationale ہم یہ سوسائی кам ایر رحمان صاحب کو ایک گانا تھا جائے ہو اس کے لیے سلم ڈاگ ملینئر مووی کے لیے ان کو آسکار ایوارڈ دیا رو جا بامبے رنگیلا میں انہوں نے جو میوزک دیا ہے وہ جائے ہو کے کمپیریزن میں تو مطلب اور جائے ہو کے لیرکس یوں ہیں وہ کوئی ایسے ایکسٹرارنری لیرکس تو ہیں نہیں اور گلدار صاحب اس میں گلدار صاحب نے بہت بڑی بڑی لیرکس لکھیا ہوگی so the heart of the matter is the biggestiran عمل این جو تو hopefully the biggest disappointment that india has had is its filmmakers the Filmmakers which had an international presence at one point in time Indian films dominated North Africa middle east even parts of the eastern block آج بھی میں سنٹرل اسیا میں جب جاتا ہوں تجیب استان اسبیکستان ترکمینستان میں میتھل چترورتی اور راج راج کپور کو آج بھی یاد کیے جاتا ہوں سو دارت کیا سو بھارت دیش میں اور پاکستان میں یا ساؤتیست ایسیا میں ساؤتھ کوریا کا میوزک جو ہے بیٹی اس اور یہ سب یہ اسو پاپولر کیوں پاپولر ہو گیا ہے جی یہ ہے کہ بھی بھی نیراتیف تھوڈی بینچمارک ان کے پاس پلاٹ فارمز ہے تو اس میں میں کچھ خوش خبریاں آپ کو دے سکتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا یوکیوب کا چینل جو ہے جس کے سب سے زیادہ سبسکرائب ہے it will be very heartening for you it is T-Series T-Series بھارتی گانے billions and billions of people سنتے ہیں لوگ سنتے ہیں اور وہ گانے جو ہیں وہ ہمارے جیون کا ایک حصہ that is a cultural contribution however I 100% endorse your view we have not had a strategic plan for demonstrating and showcasing our architecture آج سے پندرہ پندرہ سو سال دو دو ہزار سال پہلے and we have taken a very defensive position we should have taken a very aggressive position آپ یہ دیکھئے رام سیتو جو کی ایک بریج ہے between the southernmost part of India Tamil Nadu میں went Sri Lanka وہ اگر آپ وہاں پہ جائے دانوشکوڑی میں آپ کو آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ there is a rock bridge بنا ہوا ہے اس کو ہمیں defend کرنا پڑتا ہے دنیا سے دوارکہ کا جو city ہے وہ submerged ہے دوارکہ شہر ہے وہ submerged ہے اس کا archaeological evidence ہے میں نہیں مانتا کہ کسی اور religion کو یا کسی اور culture کو archaeological proof دینے پڑتے ہیں for their existence اور بھارت میں وہ دینے پڑتے ہیں شریرام کو بھی یہاں پر اپنے برد سٹیپکیٹ اور اپنے archaeological evidence scripture evidence دینا پڑتا ہے کہ میں exist کرتا تھا so indians and indian governments and indian administration has been taking this part to defensively nobody asks for the archaeological evidence of the religions of the west or of the middle east ان سے کوئی نہیں پوچھتا ان سے کوئی scripture evidence نہیں مانگا جاتا تو یہ جو کلچرل فیکٹر ہیں ہمارے یہاں پر ایسے ایسے مندر ہے دن کا architecture آج کی ڈیٹ میں کیا اچھا پیرامیڈز there are pyramids even better higher pyramids بھارت دیش میں pyramids you know Egyptian pyramids کی بات there are evidences in the in the in the in the old buildings of telescope telescope بنا ہوا ہے آج سے 1200 سال بنا تلیسکوپ سے بندہ دیکھ رہا ہے تلیسکوپ سرجری میں you know سوشروت کے written آرگیٹ ان کے scripts ان کے scriptures ہیں this is all there our push unfortunately as you have mentioned we have been very defensive نہ ہم اپنی کتابیں اپنی literature انگریز آکر ہماری کتابیں translate کر لگی جاتے ہیں آپ دیکھیں کتنا بڑا درب بھاک ہے میں آپ کو with closing an example آپ کو دیتا ہوں potale art shastra is one of the most prominent texts on governance in the world it's an authority چانکیا کی نیتی جو ہے authority ہے آپ یہ بتائیں کہ اس کے original جو manuscript ہے وہ wilupt ہو گئی تھی it was lost and it was discovered by a British person I believe just about I think about a hundred years ago or so in Varanasi اور وہاں سے پھر اس کو translate کیا گیا اور آج جو ہم لگ پڑھ رہے ہیں we are fortunate to have that but season they were home in german museums in british museum some of them are still there and by the way California में ان کے museum کے اندر کالیفورنیا میں یہ Los Angeles کے museum میں وہاں پر آپ کو ازاروں پانڈو روپیاں مل جائیں گی we have lost that so ہم نے اپنی دھرہور کا نہ protect کیا نہ ہم نے strategic plan پر کیسے ہم اس کو بتائیں کیونکہ یہ ایک identity crisis کے روپ میں یہ تو fortunately today there is ubiquity of internet and in the last 10 years or so data is very cheap by the way cheapest data in the world bharat me 500 rupae me a unlimited data me so this has resulted in upliftment of the spirit of Indians in the last 10 years you can open Pdh Rhe England سے US سے لوگ وہ scan کر کر کے PDF bana bana کے loc documents دے رہے ہیں ھو بھائی تم اپنے دیش میں دیکھو تمہارے یہاں پر کتنا architectural مجھے یہاں پر کتنی پروگریشن ہے on arithmetic on accounts on economics there is a literature so ہمارے institution میں we have a course called india knowledge جس میں ہم یہ سب پڑھاتے ہیں ہمارے mba students کو یہ ہمارے دیش کی دھرہوار ہے so I must tell you that your question is so profound مجھے لگتا اس کے اوپر ایک الات سے شو کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے we have really not done good job at all in showcasing some of our history or you know our heritage بہت اچھی آپ نے بات کی اور میں بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں کہ ہم آنے ودن دنوں میں اس سبجیکٹ پہ ایک الگ سے شو کریں گے بلکہ ایک نہیں کئی شو کریں گے ہم آپ کے بہت دھنیواد ہیں کہ آج آپ نے ہمیں ہر ہفتے کی طرح وقت دیا اور آپ سے باتچیت ہمیشہ بڑی ہی میننگفل رہتی ہے ہم شکر گزار ہیں پروفیسر دیدہ شرمہ کے اور ویورز میری جو باتچیت ہر ہفتے پروفیسر دیدہ شرمہ کے ساتھ ہو رہی ہے مجھے اس کا بہت بڑی آفیڈ بیک آ رہا ہے یہ وہ باتچیت ہے جو ہم کرنٹ دنیا کے جو حالات ہیں ان کو جوڑتے ہیں فیلوسفیکل ڈیویٹس کے ساتھ ان کو جوڑتے ہیں دیپ انیلیسس کے ساتھ یہ باتچیت ہم ہر ہفتے کرتے رہیں گے آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر ہمیں کانٹیبوٹ کر سکتے ہوں تو یوٹیوب کے اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کانٹیبوٹ کر سکتے ہیں ہماری ایپس ایمازون فائر راکھو انڈرویڈ اور ایپل پہ ڈانلوڈ کیجئے آج کی باتچیت میرے ساتھ اور پروفیسر دیر شرمہ جی کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ موسیقی